السلام علیکم میں ہوں شیف افزل اور آج میں آپ کے ساتھ ایدہ سپیشل دہی گوشت کی ایک بہترین قسم کی ریسپی شیئر کروں گا اگر دوستو آپ کو دعوت کے لیے ایک بہترین ریسپی کی تلاش ہو تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ دعوت پر آپ کی تعریفیں ہو جائیں گی اتنی زبردست قسم کی ریسپی ہے اور آپ سے دوستو گزارش بھی یہی کروں گا کہ اس ریسپی کو فولو کر کے آپ نے بنانا ہے جب بھی آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے آپ نے اتنی ہی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جتنا اس ویڈیو کے دنر میں آپ کو بتاؤں گا کوئی بھی مسالہ آپ نے اپنی طرف سے نہ تو کم کرنا ہے اور نہ زیادہ کرنا ہے تو جب بھی انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو فولو کر کے بنائیں گے نا اتنی مزدار اتنی زبردست آپ کا یہ دہی گوشت بنے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا دوستو یہ بنا کر بہت زبردست قسم کی ریسپی ہے تو پھر بینہ ڈائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی اس مزدار ریسپی کی طرف اور اس کو بنانے سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو میں لے رہا ہوں دو کپ دہی کے اور اگر آپ اس کو گرام میں دیکھتے ہیں تو یہ چار سو سے لیکے سڑھے چار سو گرام کے قریب دہی ہے اور ایک چمچ اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر کا شامل کر رہا ہوں دھنیا کوٹا ہوا اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ شامل کر رہا ہوں حلدی آدھے چمچ سے تھوڑی سی کم نمک اس کے اندر میں ایک چمچ شامل کر رہا ہوں کشمیری لال مرچ کلر کے لیے آدھے چمچ اس میں شامل کر رہا ہوں ہری مرچوں کا پیسٹ ایک چمچ اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ دھائی سے تین چمچ آپ لے سکتے ہیں دو ادرک لیمن کا رسٹ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں اب اچھی طرح سے یہ سارے مسالے اس کے اندر دھائی کے اندر مکس کر دیں گے مسالے مکس کرنے کے بعد دوستو میرے پاس سے بیف کا گوشت تقریباً 1200 گرام تو میں لے رہا ہوں بون لیس بون لیس کے ساتھ بھی سے یہ ریسپی زیادہ بہتر بنتی ہے آپ اس کے اندر مٹن بھی لے سکتے ہیں بیف بھی لے سکتے ہیں اور میری دوستو اس کے اندر ریکمینڈیشن آپ کو یہی ہوگی کہ آپ اس کے اندر بون لیس گوشت لیں تو زیادہ بہتر اس کا ریزلٹ آئے گا بس سے آپ بون والا ہٹی والا گوشت بھی لے سکتے ہیں وہ بھی چلے گا تو اچھی طرح سے گوشت کو ان تمام مسالوں کے اندر دھائی کے اندر مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ اس کو دو تین گھنٹے بھی میری نیشن کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں اب اس کو کر رہا ہوں دوستو سائیڈ پر اور چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتا ہوں اگلے پروسس کی طرف تو جب تک یہ گوشت اسی مسالوں میں رکھا رہے گا جب تک ہم اس کا اگلا پروسس مکمل کرتے ہیں تو ایک کڑائی دوستو میں رکھ لیے چولے کے اوپر ایک کپ اس کے اندر کوکنگ آئل کا شامل کر دیا ہے اور کچھ ہیں کھڑے مسالے جس میں چار سبز علاچی ہیں دو بڑی علاچی ہیں چار سے پانچ لونگ ہے دو دارچینی کے پیس ہیں بارہ سے پندرہ عدد ہیں کالی مرچیں اور ایک چھوٹا چمچ ہے زیرہ ثابت دو تیز پتے کے اس کے اندر پتے شامل کر دیتے ہیں اور ایک منٹ سے بھی کم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اور دو دوستو اس کے اندر میں نے پیاس کاٹ کے رکھی ہوئی اپنے پاس جو اس کے اندر بھی ہم شامل کریں گے میڈیم سائز کی دو پیاس لے لیں اس کو کٹنگ کر لیں باریک باریک کٹنگ کر لیں گے زیادہ بہتر ریزلٹ آئے گا تو اس پیاس کو نا دوستو ہم نے کور میں کی طرح براؤن کرنا ہے جس طرح سے کور میں کی پیاس کو براؤن کرتے ہیں ہم بلکل سیم اسی طریقے سے اور پیاس میں اگر آپ تھوڑا چمچ چلاتے رہیں گے تو اس کا کلر ایک ہی جس آتا ہے جب اسی سٹیج پر پیاس آپ کی آ جائے تو اس کی اگر آنچ کو آپ کم کر لیں گے تو پیاس نہ آپ سے جلے گی نہیں دو تین منٹ میں ویسے کلر آ جاتا ہے پیاس کو دیکھیں پیاس کو کلر آ گیا ہے اب جو گوشت تھا نا ہمارا مسائلہ والا وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دینا ہے ہم نے باقی پانی وغیرہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں جائے گی یہ پانی یا کوئی بھی چیز اس تک اس میں اور نہیں اٹ کرنی صرف اچھی طرح سے پیاس کے اندر گوشت کو مکس کرنا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ اپنا جو پانی ہے نا دہی کا پانی گوشت کا پانی وہ چھوڑ دے گا تو پھر آپ نے اس کو کور لگا کے ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹے سے زیادہ اس کو ٹائم لگے گا ساٹھ سترے منٹ کے اندر اگر گوشت دوستو آپ کا صحیح ہوگا نا تو ساٹھ سے سترے منٹ کے اندر گوشت گل جاتا ہے اور گوشت گلانے کا طریقہ دوستو ایک ہی ہوتا ہے کہ گوشت کو آپ نے ہلکی آنچ پہ گلانا ہے تیز آنچ پہ سارا پانی آپ کا جل جاتا ہے گوشت نہیں گلتا تو اس کو میں کور لگا کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہا ہوں ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگے گا میں آپ کو بتا دوں گا اور آنچ دیکھ لیں ہماری ہلکی رہے گی بلکل ہلکی ہلکی اس کے نیچے میں نے آنچ کھولی ہوئی ہے تاکہ صرف اس کے اندر اوبال آتا رہے اور اس ٹیم اس میں بنتی رہے پانی اس کا نہ جلے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کوئی ایکسٹرا پانی نہیں اڑ کیا ہے تو اسی پانی میں دہی اور گوشت کے اپنے پانی میں اس کو پکنے دیتے ہیں اب دوستو بناتے ہیں ایک بہترین سی چٹنی اس ریسپی گی تو ایک کب لے ہی ہے میں نے دہی تھوڑا سا اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں کالی مرچوں کا تھوڑا سا دردرہ سا پاورڈر تھوڑا سا اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں نمک دو سے تین چھٹکی تھوڑا سا دھنیا ہے بارک بارک کٹا ہوا یہ شامل کر رہا ہوں اور دو عدد جو کم تیز والی ہری میرچین اس کو آپ نے بلکل بارک چوب کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں جب تک گوشت گلتا ہے جب تک آپ یہ چیزیں ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے چٹنی کو مکس کر کے میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور گوشت گلنے کا ہم انتظار کریں گے چلیں دوستو تقریبا ستر منٹ ہو چکے ہیں اس گوشت کو پکتے ہوئے بیچ میں میں نے اس کو ایک دفعہ چیک کیا تھا اس ٹم کسر تھی تھوڑی اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ گوشت ہمارا بلکل صحیح طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہوگا پانی وغیرہ اس کے اندر میں نے بلکل بھی نہیں ایڈ کیا صرف آنچ میں نے کم کی تھی تو ہلکی آنچ پہ دوستو آپ جب بھی گوشت کو گلائیں گے گوشت گلتا ہی ہلکی آنچ پہ تو اب گوشت کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین گوشت گلہ ہوا ہے تو آپ نے پہلے گوشت کو گلانا ہے اگلا پروسس پھر کرنا ہے ٹھیک ہے تو گوشت دیکھیں ہمارا گل گیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے تو اب اس کی میں تھوڑا سی بنائی کر لیتا ہوں اگر آپ کو اتنی ہی گریبی چاہیے ہو تو آپ اسی سٹیج پر اس کا چولہ بند کر سکتے ہیں مگر مجھے تھوڑا سا اس کو اس کو ڈرائی بنانا ہے تھوڑا سا خوشت تو اس لیے اس کی میں تھوڑا سی بنائی کر رہا ہوں دو سے تین منٹ جب آپ اس کی بنائی کریں گے تو اس کا جو پانی ہے دہی کا جو ایکسٹر پانی تھا وہ اس میں سے خوشک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اسی سٹیج پر آکے اب آپ اس کا چولہ بند کر دیں تو میں بھی اس کا چولہ بند کر رہا ہوں اور لک دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اس کا آیا ہے تو اب اس کے ساتھ ایک سپیشل کام ہم نے کرنا ہے چولہ بند کر دیا ہے اور اس کے بیچ میں دوستوں میں رکھ رہا ہوں ایک المونیم کی کٹوری آپ کو اسی بھی کٹوری رکھ لیں کیونکہ اس کو ابھی ہم نے کوئلے کا دم لگانا ہے کوئلہ میں نے رکھ دیا تھا سیڈ پر جلنے کے لیے تھوڑا سا اس کے اوپر میں ڈال رہا ہوں کوکنگ آئل دو سے تین منٹ صرف اس کو ہم نے کور لگا کے رکھنا ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد کور کو ہٹا دینا ہے تو دو سے تین منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو ٹائم نہیں دینا کور ہٹا کے کوئلے کو باہر رکھیں گے اور ایک دفعہ یہ سارے سالم کو اچھی دریگے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے تو اب اوپر سے ہم نے اس کی چٹنی اپلائی کرنی ہے پہلے تو یہ دیکھیں آپ اس کا لک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست آر ہے تو چٹنی دوستو آپ نے جب اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے سرونگ کے ٹائم کرنی ہے اگر آپ کے گھر پہ دعوت ہے آپ نے میمانوں کے سامنے اس کو رکھنا ہے تو ڈش میں نکال کے اوپر سے چٹنی ڈال لی ہیں اگر سالم ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو گرم کر لیں گرم گرم سالم کی ڈش کے اندر اس طرح سے یہ چٹنی ڈال کے جب آپ سرف کریں گے تو یقین کریں اتنا مزیدار یہ سالم آپ کا بنے گا اتنی آپ کی تعریفیں ہوں گی نا کہ انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بھی بتا رہا ہوں آپ نے دیکھنا ہے کہ گوشت کس طرح کا گلہ ہے اچھا گوشت کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی سیڈ پر اس طرح کا گوشت ملتا ہے جو گلتہ نہیں ہے تو پھر آپ پریشر ککر کا استعمال اس کے اندر کر سکتے ہیں پریشر ککر میں گوشت کو گلہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست گلہ ہوا گوشت ہے بہت ہی بہترین اور مزہدار دوستو یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہ بنا کر تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ